اسلام علیکم قائز ویلکم بیک ٹو میل چینل جی کیا حال ہے کیسے آپ سب امید کرتی ہے آپ سب ٹھیک تھا خیلی سے ہوں گے تو جہاں رہی خوش رہے آباد رہے آج جی میں بنا رہی ہوں ناشتہ آپ نے لیے آج پھر یسین جی چلے گی صبح آج پھر ہم کو جانا تھا دور رواد پہلی ساعت پہ آج پھر وہ صبح جلدی ہے اور اس کے بعد وہ گئے اور اس کے بعد میں گئی ہوں واک پہ واک سے میں اب بھی آئی ہوں واک پہ آنے کے بعد میں تھوڑی در رسٹ کی ہے پانی بھی ہے اور اب میں اپنے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں وہ بہت زیادہ لگی ہوئی ہے اور دیکھیں تو میری برینڈ بھی ختم بھی اور پھر میں نے ساتھ اپنے لیے ڈلیا جو ہو کا ڈلیا بنا رہی ہوں اور اپنے لیے ساتھ ایک اوملٹ ہمیں گے اور اپنے لیے بلیک ٹیو نگریوں اور بلٹ ختم سے مجھے بلکل رات کو باہت گئی بھی اور بلکل بتانا ہی نہیں گا اور نہ پوچھیں اتنے کام پینڈٹ پڑے ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں ایسا ہی اوملٹ کھاتی ہیں سب کچھ نظر آتا ہے پیاز بھی ٹیماٹر بھی سارا کچھ تو مجھے ایسا ہی اوملٹ پسان گیا ہے یہ سین کو ایسا ہی پسان گیا ہے وہ تو اس جلاک کھاتے ہیں اور ساتھ مجھے دلیا مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ جوک کا دلیا تو میں اس کو گرم دور میں تھوڑے دیرے سو کر دیتی ہوں تک کہ یہ تھوڑے سا پھول جاتا ہے اور پھر اس کا کھانے کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے اور میں بس ابھی یہ پلیٹ پہ نکال دی ہوں اور میرا گرین ٹی میری تیار ہے تو بس کچھ ایسا ہی ناچتا ہے آج میرا اس لیے کہ یہ سین کے بغیر دل بھی نہیں کرتا کہانے کو لیکن میں کہہ رہا تھا کہ آج میری کام بہت سارے ہیں آپ کو بتایا تھا کہ میں نے گل شادی پہ بھی جانا ہے ہم نے اس کے لیے بھی مجھے بھی میری بہت ساری انکمیلٹ چیزیں ہیں اور یہ یقین مانے آپ لوگ کے ابھی میرے بہت سارے کام پڑھے ہوئے ہیں میں ٹیلر کے پاس میں نے ایک اپنی شرٹ بس لائی کے لیے نہ ہوا تو پھر مجھے خود بھی اس ٹیسٹ کرنے پڑھیں گے اور میرا سٹیچ کرنے کو بلکل موگ نہیں ہے اس لیے کہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس کیونکہ میں نے کوئی پیکنگ بھی نہیں کی اپنی آر ہے پیکنگ بھی نہیں ہے میری آر اس کے علاوہ موگا ہے ہمارے کے لاؤں بھی بڑے کام ہیں بزار جانا ہے مجھے موکمی چکار تھا کہ مجھے باہر نہیں جائیں موکم کی طرح کی طرح یہ وہ بھی کیا کریں یہ بڑا ڈیکیس ہے اور میں اپنا مرد اسی میں ہی پین میں ہی مرد کر لیتی ہوں کل میں اپنے لیے ایک سوٹ تھا ایک وہ میں نے کہا چلو گرمی کافی ہے تو میں نے کہا چلو ایک ساتھ لون کا سوٹ بھی ہونا چاہیے کیونکہ درمی وہاں پہ بہت زیادہ مجھے نہیں لگتا کہ فینسی کپ میں وہاں پہ چلیں گے اور بتاتی روں گی آپ لوگ اپنے دیتی روں گی اور آت کو میں گئیوں کل ساری مارکیٹ بند نہ بننا کچھ خریدنے جو گا اور نہ بننا اتنی زیادہ یقین مانے کے چیزیں پڑی ہوئی تھیں صرف مارکیٹ کی بند کی وجہ سے بہت ساری چیزیں رہ گئی اور اسی ہے میں نے اسی ایک رسپ ایک رسپ سا بن گیا اور یسین کب آئیں گے یہ بتا نہیں ہے مجھے مجھے تو کہہ رہے تھے تین سے چار گھنٹے مجھے لان چاہیے کیونکہ وہ جی سائٹ پہ گئی ہے مہا پہ آنے جانے پہ کافی ٹائم مکتا ہے وہ رواد پولی سائٹ پہ گئی ہے اور میں ہمیں انجوائی کروں گی ناشتہ کیونکہ مجھے بہت سن بھوک لگی ہے کہ میں واک کر کے آئی ہوں تو بس میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ابھی کچھ نہ کچھ کھاؤں تو ابھی اپنے روم میں جاتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں اور میں اپنے روم میں آئی ہوں یہ میرا ناشتہ تو جس جس نے ناشتہ کرنے آج آئیں جی آج نا مجھے کچھ عجیب سی بھوک لگی ہوئی ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ایسے بہت زیادہ مجھے بھوک لگی ہوئی تھی آج اور کافی ٹائم سے لگی ہوئی ہے اور میں بہت دیر سے کھانا کھانا کری تھی لیکن وہی بات ہے کہ میں نے کہا چلے ابھی اٹھتی ہوں ابھی اٹھتی ہوں جو واک سے واپس آئی ہوں تو تب سے میں نے کہا چلے ابھی ناشتہ بناتی ہوں اپنے لئے اپنی ناشتہ بناتی ہوں اپنے لئے ابھی ناشتہ کرتی ہوں پھر اس کے بعد آپ کو بتاتی ہوں میرے جو کام ہیں بہت زیادہ والے ہوئی کرنے ہیں اور نلیا بہت نیستی ہے اور بغیر چینی کے میں کھاتی ہوں نہیں بھول گیا یہ سارا بھولتا جا رہا ہے یہ بہت تیسٹی ہے میں نے اپنا بریڈ ایک انڈے کا میں نے اوملٹ بنایا تھا اپنے لئے ایک دو بریڈ کے سلائس کے تھے بہت چھوٹا سا تھا اور ساتھ دلیا اور آج یہ میرے آج کا بریکفاسٹ ہے جو بھوک لگی ہو تو آپ کو کچھ بھی مل جائے نہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جتنا بھی ملے اور جتنا شکر کریں اتنا کام ہے اور یہ جو ہوگا دلیا اتنا اچھا ہے کہ یہ کیا ہے تو بھوٹ ٹیسٹی ہے اور اور رات کے میں کچھ چیزیں دیکھیں شیر چیک کرتی رہی ہوں اور آئیے میں آہ لاریل کی لپسٹک لے کے آئی ہوں بہت پیارا شیر دا مجھے ڈارک شیر چاہیے تھا ایک یہ میں لے کے آئی ہوں گلیٹر ہے آئیس گلیٹر کھلے کی آئی ہوں اور ایک یہ میری براؤن پینسل نہیں تھی آئی بروہ پینسل آئی بروہ فیل کرنے کے لئے مجھے اس کی بھی ضرورت تھی اور یہ بھی نہیں ہے کہ مجھے بہت اچھی مل گئے اور ٹیکسٹر بہت اچھا ہے لگانے میں بہت اچھی ہے تو یہ تیری چیزیں میں کل لے کی آئی تھی مجھے اصل میں پتے کیا مجھے ابھی مجھے بہت سا چیزیں لینے کیونکہ میں نے بتایا کہ مجھے شادی پہ جانا ہے اور وہاں پہ میرے پاس کچھ شادی کی بوکنگز بغیرہ بھی ہیں اور میری فرائیڈیز بغیرہ بھی ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ اپ جن دیتی رہوں گی بتاتی رہوں گی یہ بھی چیزیں لائی ہوں بہت کام ہے یہ سین نے تو جانا نہیں ہے شادی پہ یہ بہت بیزی ہے یہ ناشتہ کرنے کے بعد آپ ہم کرتے ہیں اپنے فٹا فٹ والے کام اور کام میں نے کرنے ابھی ہو گئے ہیں نو ہو گئے ہیں صبح کے اور آپ دیکھیں جی میں اپنا کمرہ پہلے سائٹ کروں گی اس کے بعد مجھے کچن میں جانا ہے اور ایک پھر سارے کام کرنے کے بعد مجھے جانا ہے مارکٹ اور کچھ چیزیں وہاں سے لینی ہے تو پہلے اپنے جدے سے کام کرتم کرتی ہوں اور یہ سینڈی کپڑے بھی پریس کرنے ہیں اوہ بہت سارے کام ہیں اکیلا بندہ اور نا تو تھاک جاتا ہے قسم سے اور باہر بھی جانا ہے مجھے دل نہیں چاہ رہا میرا کچھ بھی کرنے کو لیکن کرنا تو ہے نا کیا کریں جی پھر کرنا پڑتے ہیں تو مجھے اپنی اپنی میک اپ کی چیزیں بھی ساری لگ ڈوائڈز میں کرنی ہیں لگ لگ کرنی ہیں مجھے پتے ہیں کیا میرے پاس جگہ کا پراملوم ہے کہ رکھنے کی سپیس نہیں ہے میرے پاس اتنی اس لئے کوئی چیز کدھر ہے کوئی چیز کدھر ہے اس لئے ان ساری چیزوں کو ایک ساتھ رکھنا کرنا اس کے ساتھ کی شرٹس لائکن ہیں اس کے ساتھ کی لائننگ مجھے مجھے پتے پتے پہ دیکھیں میں نے یہ لگائی ہے اصل میں ساتھ سٹیچیں کے کام بھی خود کرنا پڑتا ہے نا کوئی ایک مسئلہ توڑی ہے یہ بندہ کہے جی ہے کہ یہ دیکھیں تپتے پہ یہ میں نے ایک سوڈمن آیا ہے تو یہ دیکھیں تپتے پہ بھی میں نے خود لگائی ہے اس کے اندر پلٹا لگایا یہ والا تو اچھا لگ رہے ہیں اب اس کے ساتھ کی شرٹس لائکن ہیں اس کے ساتھ کی لائننگ مجھے لے کے آنے ہیں تو اس سے زیادہ سے پہلے کہ بہت ٹائم لگے کیونکہ نو ہو گئے ٹائم بھاگتا ہے اتنا جتنے مرضی لمبے دن ہو جائے ٹائم کا کچھ پتہ نہیں چلتا تو میں آپ کو دکھاتی ہوں میں اپنا جو لوان کا سوٹ تو میں اپنا دیکھیں یہ والا آپ پرش پہ دیکھیں کہ یہ والا سوٹس ٹسٹ کر رہی ہوں تو کام چلتے رہیں گے یہ بھی اسماعیہ بھی کرنی ہے یہاں سے بھی جھاڑ ملے گا لوں گے تو پہلے فٹر فٹر پہلے کام کرتے ہیں دروازے کھول دیں پیچھے والا بیڈور کھول دیں دیکھیں دیکھیں کچھ کریم سمجھا رہا ہے یہاں پہ بھی پڑی ہیں ملے گا لیں ابھی کچھ اتنا ہی ہے ابھی ہم ساتھ ساتھ اپنا کام کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی ہوں بزار بھی جانا کیونکہ میرے پاس کام بہت زیادہ ہے اور ٹائم میرے پاس بلکل نہیں ہے کیونکہ میرے پاس آج کا اور کل کا دین ہے کل بھی میرا سارا ابھی مجھے اپنے کپڑے نکال لیں کوئی پیکنگ نہیں کیونکہ مجھے وہاں پہ مجھے میری پانچ کو واپسی ہوگی اللہ خیر کرے خیر سے جائیں خیر سے اللہ نے چاہا تو پانچ کو میری واپسی ہوگی اور آپ کو پتا ہے پانچ ڈیم مجھے وہاں پہ سٹیک کرنا ہے تو اس کے حساب سے پھر آپ کو اپنی ہر چیز ایک دن کے لئے جب آپ کریں جاتے تو اتنا کچھ کرنا پڑتا ہے اور مجھے وہاں پہ فائیو ڈیز گزار کیا نیند بھی آ رہی ہے اور فائیو ڈیز مجھے وہاں پہ رہنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہی ہے تو ابھی راگی رمضان بھی شروع ہے اور اس سے پہلے مجھے رمضان سے پہلے گھر بھی جانا ہے میرے بتی جی کیا غبت ہے حقیق ہے اس پہ بھی مجھے جانا ہے تو سمجھ نہیں آ رہی مجھے یہ تھا کہ آج یسے ان کو میں نے کہا تھا آج míre سا ہے میرا سا ہے پایک se میری ڈیز میں ا easily ثقی lim利 وہ بشاہ پر ہے اتنا burden ہے ان کے اوپر بچارے بھی تھک جاتے ہیں اور تب بائیک چلا کے چلا چلا کے سارا دن بیچارے ہیں اب بہن رہے ہیں اب اتنی دور وہ بائیک پہ گئے ہیں بائیک پہ آئیںگے تو بھی ان کی بھی حمد ہے آپ کیا کریں پھر ہمی طرف دیکھنا پڑتا ہے تو ان تنگ بھی اس لئے دین کرتی ہوں گو دل کہتا ہے ان کو کہوں پھر جب دل کہتا ہے کہ نہیں یہاں وہ بچارہ باہر بھی سارا سمالہ ہوئے ہیں باہر کی بھی سو مسلم سائل اور ان کی فیلڈ ایسی ہے کہ وہ بس ان کا سارا دن موبائل بھی گزر جاتا ہے فون سون 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 کے کہ میں کوئی کیا بتاؤ تو اس لیے پھر میر یہی کوشش ہوتی کہ میں بس زیادہ سے زیادہ ان کو نائی تانک کروں بزار بھی مجھے مجبوری ہوتی کہ دور ہو جانا ہوتا ہے میں کہ ترانسپورٹ کے قرائے اتنے ہیں تو بائیک پہ ہمیں بینیفٹ ہ ہوتا ہے کہ ہم ایرسل میں ٹرافک کا بہت مسئلہ ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے پرنی اسلامباد میں سب سے بڑا ایشو ٹرافک ہوتا ہے ٹرافک جام ہو جاتی ہے اور پھر بندہ گھنٹوں گھنٹا بھنز جاتے ہیں تو بائیک کی ایسی چیزیں کہ آپ آسانی سے کہیں سے بھی نکل جاتے ہوں اور دیکشاہ گاڑی ٹیکسی کچھ ایسا ہو تو بندہ بھنز جاتے ہیں اس لیے میں بائیک پہ ان کو کہہ دی کہ پلیز مجھے لے جائے کریں بائیک پہ آپ تو اب بھی میں نے ب بس کام کرتوں کرتی ہوں ناشتہ برتند ہوتی ہوں کمرہ سمیٹھتی ہوں اور دل کرتے تھوڑی در سو ہو جاؤں پھر لیکن کوئی نہیں ابھی وہ آئے یہ وہ آئیں گے تو قریب ان کی آرہ بارہ بچے تک موائیں گے ان کی آنے سے پہلے پہلے میں کہتی ہی میں اپنا باہر کا بھی کام کر رہا اور اپنے گھر کے بھی کر لو تو اپنا بہت سارا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اور پھر آپ کو اپنے دیر دوں گی اور انشاءاللہ پھر شادی ملتے ہیں تو تیاغیم بھی ساتھ بتاتی روں گی آپ کو تو اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ